اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیوی ٹوڈے اور میں ہوں عصد صبحانی ہیڈلائنز آپ جان چکے بولیٹن کا باقاعدہ آگاز کریں گے پی آئیے تیارے کو حادثہ کیسے پیش آیا؟ بجوہات کیا تھیں؟ غلطی کہاں ہوئی؟ فرانسیسی ماہرین کی ٹیم پاکستان پہنچ کر تحقیقات کر رہی ہے ماہرین کا تیارہ حادثے کی جگہ کا دورہ ایک گھنٹہ موینہ کیا پالٹ کی گفتگو بھی سنی ائر بس کی ٹیم نے حادثے کے شکار تیارے کے ملبے کا بھی موینہ کیا تیارہ حادثے کی تحقیقات کرنے کے لیے فرانس سے آنے والی گیارہ رکنی ٹیم نے موڈر کولونی میں اس مقام کا جائزہ لیا جہاں جہاز گر کر تباہ ہوا اس پر بات کرنے کے لیے کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیوروششیف کراچی ملک منور ملک منور فرانس سے ٹیم پہنچ گئی ہے تازہ ترین کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی اس وقت تیارہ حادثے کی تحقیقاتی ٹیم کی اس وقت جائے وقوے پر وہ پہنچی فرانس سے یہ یارہ رکنی ٹیم آئی تھی اور اس کے ساتھ جو پاکستانی تحقیقاتی ٹیم کے ارخان تھے وہ بھی شامل تھے اور آج صبح یہ تیارے کے ذریعے صبح یہ اکراچی رپورٹ پر فرانس جانوالے تیارے نے لینڈ کیا تھا انہوں نے رنویتا بھی جیزہ لیا ہے جہاں پر تیارے کی رگڑ آئی اور جو انجلن وہاں پر رگڑ کھایا تھا رنویتا بھی بوینہ کیا بادزاں سکوٹی کے اثار میں جہاں پر وہ جائے وقوے پر پہنچے اور ان بکانوں کا بھی انہوں نے جیزہ لیا ہے جو کہ اس تیارے کی زد مرا کر تباہ ہوئے تھے اور تیارے کا جو شوایط تھے ریکارڈر بھی انہوں نے اپنے قبضے میں لیا ہے جبکہ بلیک باک جو ان کا جہاز کھوتا وہ بھی ان کے تمہل میں لے لیا گیا ہے یہ جو تفیشاتی گیارہ رکنی مہارین کی ٹیم ہے یہ ایک بس سمپری کا ہی تیارہ تھا اس کے یہ مہارین ہے جو اس ٹیم میں شاملتے گیارہ رکنی یہ ٹیم ہے جو کہ یہاں پر آج صبح پہنچی تھی اور رات کو جو ہے یہ تمام تر جو سواید ایویڈنس ہیں یہ تمام تفیشات کا جائزہ لینے کے بعد اور سواید تکرنے کے بعد جا یہ واپس آج رات دس بجے یہ فرانس کے لیے روانہ ہو جائے گی دامیس وقت ٹیم موجود ہے اب سے کوئی جب کبھل یہ کراکی بڑر کلونی جہاں پر جائے یہ حاصل وہ پیش جہاں پہ حاصل پیش آیا ملک منور حسین یہ بتائیے گا آکیا ٹیم کی جانب سے میڈیا سے بفتگو کی گئی ہے کوئی بیان دیا گیا ہے ان کی جانب سے تحقیقات کے بعد بیان وغیرہ نہیں بارال انہوں نے اپنی جو تحقیقات ہیں جو ان کے ایویڈنس ہیں انہوں نے وہ اکٹھے تھی ہیں میں نے بتایا کہ ان گھروں کا بھی انہوں نے جائزہ لیا جہاں ڈیمیج ہوئے تھے اور ساتھ میں جو دیارہ جو تباہ ہوا ہے اس کی جو ایویڈنسے شواہد ہیں اس کے جو پرزیں وہ بھی اپنی سمیل میں لیے گئے ہیں ریکارڈرز بھی اور بلیک باکس پر لیے گیا اور رنوے پر جب وہ گئے تو اس صورتحال کا بھی جائزہ لیا جہاں پر پہلے جہاز نے لیڈنے کی اور پیشے نہ کھلنے کی وجہ سے یونیروں کو رگڑ آئی اس جائزہ لیا بہت زیادہ جو ایڈار کے ذریعے جو ایئر ٹریفک کنٹرول کے جو بات چیت ہوئی ٹھیک ہے بہت شکریہ ملک منور حسین آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے ٹیم کی جانب سے جائزہ کا دورہ کیا گیا اور رنوے پر جہاں پر پائلٹ نے جہاز اتارنے کی کوشش کی تھی لینڈ کرنے کی کوشش کی تھی اس جگہ کا موینہ کیا کنٹرول ٹاور اور پائلٹ کے درمیان ہونے والی گفتگو کا بھی جائزہ لیا خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں آپ کو بتائیں کہ ٹیم نے دورہ کیا ہے ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ ایجاز شاہ کے کراچی تیارہ حادثے میں شہید پائلٹ سجاد کے گھر جا کر اہل خانہ سے تازیت ان کا کہنا تھا کہ پائلٹ نے آخری لمحے تک اپنی پوری کوشش کی لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا وزیر داخلہ ایجاز احمد شاہ نے مرہوم کے برسہ سے اظہار تازیت اور مرہوم کے لیے فاتحہ خانی کی انہوں نے لوہیکین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پائلٹ سجاد گل کے جانے پر دلی رنچ ہوا اس مشکل کھڑی میں آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو سبر عطا فرمائے وزیر داخلہ نے کہا کہ تکلیف کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا یہی دعا ہے کہ خدا آپ کو حمد دے اس حادثے میں ہم نے قیمتی جانوں کی صورت میں قومی اساسک ہو دیئے وزیر داخلہ نے کہا کہ کپنٹ سجاد گل کی وفات نے صرف پی آئیے ہی نہیں بلکہ تمام ملک کے لیے ایک بڑا صدمہ چھوڑا ہے انہوں نے آخری لمحے تک اپنی پوری کوشش کی لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا وزیر داخلہ نے مرہوم کے والد کو یقین دہانی کرائی کہ وزیراعظم عمران خان کی ہدایت کے مطابق حادثے کی شفاپ تحقیقات کی جائیں گی اس موقع پر مرہوم پائلٹ سجاد گل کے والد نے تمام مطلقہ اداروں سے اپیل کی کہ ایسے بیانات دینے سے اشتناب کیا جائے جس سے مرہوم کے اہل خانہ کی دلازاری ہو پی آئیے تیارہ حادثے کی تحقیقات انویسٹیگیشن ٹیم نے قومی ایر لائن کے چیف پائلٹ سے جہاز کے کپتان سجاد گل کی تفصیلات طلب کر لیں حادثے سے محس دو روز قبل کپٹن سجاد گل اسی روڈ پر لاہور سے کراچی فلائٹ اوپریٹ کر چکے تھے چار اکنی تحقیقات تحقیقات ٹیم حادثے کے وجہات کا پتہ لگانے کے لیے مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے اسی تناظر میں تحقیقات ٹیم نے پی آئیے کے چیف پائلٹ سیفٹی سے کپٹن سجاد گل کی مجموعی فلائنگ اور بائیس میئے سے قبل تک تمام ریکارڈ مگوا لیا ہے تحقیقات ٹیم یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ پی کے ایٹھری زیرو تھری کے پائلٹ کپٹن سجاد گل نے بائیس میئے سے قبل کون کون سے سیکٹر اور روڈ پر فلائنگ کی تحقیقات ٹیم کی جانیم سے اس بات کی بھی باز پرس کی جا رہی ہے کہ حادثے سے محس دو روز قبل کیا کپٹن سجاد گل نے بیس میئے کو اسی روڈ پر لاہور سے کراچی فلائنگ اور پریٹ کی تھی تحقیقات ٹیم کی جانیم سے اس حوالے سے بھی اس افسار کیا جا رہا ہے کہ اپنے لوگ بک کی روح سے کیا کپٹن سجاد گل روزے کی حالت میں تھے اس کی بھی تفصیل فراہم کی جائے ذراعق کے مطابق تحقیقات ٹیم کی جانیم سے یہ بھی بابر کرانے کے لئے کہا گیا کہ کیپٹن سجاد گل دوران پرواز تھکاور کے شکار تو نہیں تھے فیصل ایدی کا کہنا ہے کہ پی آئیے تیارہ حادثے میں جانبھا کھونے والے چھتیس مسافروں کے لواہکین اپنے پیاروں کی میتیں بغیر تصدیق مردخانے سے زبردستی لے گئے ورسہ مردخانے میں ہنگامہ مچاتے ہیں اور اپنے طور پر شناکت کر کے لاش لے جاتے ہیں فیصل ایدی نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ لواہکین اجازت نامے کے بغیر زبردستی لاشیں لے جا رہے ہیں جن کی ابھی تک شناکت نہیں ہوئی ہے ایدی فاؤنڈیشن کے سربرار نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ورسہ مردخانے میں ہنگامہ مچاتے ہیں اور اپنے طور پر شناکت کر کے لاش لے جاتے ہیں دوسری جانب حکومت سمت کی جانب سے اس معاملے پر لاعلمی کا اظہار کیا گیا ہے وفاق وزیر حباب عزی غلام سربرخان کہتے ہیں پی آئی اے کے تیارہ حادثے کی تحقیقاتی رپورٹ جل سے جل مرتب کی جائے گی کوئی بھی انسانی جانوں کے زیاہ کے تلافی نہیں کر سکتا وفاق وزیر حباب عزی غلام سربرخان کا کہنا تھا کہ ہم شہدہ کے خاندان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں کوئی بھی انسانی جانوں کے زیاہ کے تلافی نہیں کر سکتا تاہم حکومت شہدہ کے خاندانوں کو دس دس لاکھ روپے کی امداد کی فراہمی کا عمل تیز کرے گی وفاق وزیر نے کہا کہ مالیاتی تخمینے کے بعد ان لوگوں کو بھی معاوضہ دیا جائے گا جن کے مکانوں گاڑیوں یا دوسری املاق کو نقصان پہنچا ہے غلام سربرخان نے کہا کہ تین ماہ میں واقعے کی کم از کم ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ یقینی بنای جائے گی انہوں نے یقین دلایا کہ واقعے کی آسدانہ منصفانہ اور شفاف تحقیقات کی جائیں گی اور اگر کوئی بھی اس کا ذمہ دار پایا گیا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی افسوس ناخبر شامل کریں گے پتوکی سے جہاں پر ٹرین اور کار میں تصادم کے نتیجے میں چار افراد جاں بھاک ہو گئے مرنے والوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے حادثہ اس وقت پیش آیا جب پھارٹر کروس کرتے ہوئے کار ٹرین کی زد میں آ گئی وزیرالہ پنجاب کا واقعے پر اظہار افسوس فوری ریپورٹ طلب کر لی کار میں سوار دو خاتین اور دو مرد جا رہے تھے کہ پھارٹر کروس کرتے ہوئے خیبر میل ٹرین کی زد میں آ گئے ٹرین گاڑی کو ایک کلومیٹر تک گسیڑتے ہوئے لے گئی حادثے میں جاں بھاک ہونے والے دو بھائی حماد اور جواد کے ہمراہ ان کی بیویاں تھیں اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ حادثہ پھارٹر ملازمین کی غفلت سے پیش آیا وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزار نے ایک ہی خاندان کے چار افراد کے جان بھاک ہونے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور حادثے کے بارے میں انتظامیہ سے ریپورٹ طلب کر لی ہے اب کچھ بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے پاکستان میں چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے مزید چونتیس مریضوں کا انتقال امبات ایک ہزار ایک سو ستانوے ہو گئی نیشنل کمانڈ ان کنٹرول سنٹر کے مطابق ملک پھر میں کرونا کے اٹھارہ ہزار تین سو چودہ مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ مریض سن میں ہیں جہاں تعداد بائیس ہزار چار سو اکانوے تک پہنچ گئی ہے کرونا وائرس کی ویڈا سے پنجاب میں بیس ہزار چھ سو چمون خیبر پختونخواہ میں آٹھ ہزار اسے بلوچستان میں تین ہزار چھ سو سٹھ سٹھ اسلام آباد میں ایک ہزار سات سو اٹھائیس گلگت بلتیستان میں چھ سو تیس اور آزاد کشمیر میں دو سو گیارہ کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے باعث سب سے زیادہ موات خیبر پختونخواہ میں ہوئی ہیں جہاں چار سو آٹھ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں سن میں تین سو نہتر پنجاب میں تین سو بامن اسلام آباد میں سترہ گلگت بلتیستان میں آٹھ بلوچستان میں تالیس اور آزاد کشمیر میں دو شخص کرونا وائرس سے جان بھاک ہو چکے ہیں اپوزیشن لیڈر شباز شریف کا ملک میں کرونا سے متاثرین اور اموات کے شرح میں اضافے پر اظہار افسوس حکومت سے جان میں قومی حکومتی عملی تشکیل دینے کا مطالبہ کہا حکومت نے لوگڈون کے نفاس اور کھولنے سے پہلے حکومتی عملی مرتب کی ہوتی تو متاثرین کی تعداد میں بے تہاشہ اضافہ نہ ہوتا ستر مسلم لیڈر شباز شریف کا کہنا تھا کہ لوگڈون کے نفاس اور کھولنے سے پہلے حکومتی عملی مرتب کی ہوتی تو متاثرین کی تعداد میں بے تہاشہ اضافہ نہ ہوتا پھر کہتا ہوں کہ مزید وقت ضائع نہ کریں ہم اجیت جامع حکومی حکومتی عملی بنائیں انہوں نے کہا کہ ٹرسٹنگ کے ڈیٹا کے بارے میں قوم کو بتایا جائے وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کی حکومتی عملی کیا ہے تفصیل بتائی جائے اسپتالوں میں مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر حکومت حکومتی عملی کیا ہے یہ بھی قوم کو بتایا جائے شباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ بقت تیزی سے گزر رہا ہے حالات کے مطابق متعلقہ پہلوں پر توجہ دی جائے تاکہ نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکے وزیراعظم کے معاملے خصوصی لوکٹر شہباز گل کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کرونا سے متعلق جس حکومت عملی کی بات شروع سے کر رہے تھے دنیا آج اسے اپنا رہی ہے شباز شریف کی جانب سے کرونا کی صورتحال پر تشویر سے متعلق بیان کے رد عمل میں شہباز گل نے کہا کہ اپوزیشنل لیڈر کے پاس ایک ہی حکومت عملی ہے اور وہ میڈیا میں زندہ رہنے کے لیے لکھے گھسے پیٹے بیان دینے اور خود کرونا پر اجلاس بلا کر کرونا کے ڈر سے اس میں شامل نہ ہونے کی حکومت عملی ہے شہباز گل کا اپوزیشنل لیڈر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا تھا آپ آخر کہنا کیا چاہتے ہیں لفاظی کے بجائے تجویز بتائیں جو آپ نے دی ہو کیا آپ بتائیں گے کہ جہاں آپ نے تجویز دینا تھی وہاں کیوں نہیں آئے نیشنل کمانڈ اور اپریشنل سنٹر کے میٹنگ میں لمحہ لمحہ صورتحال دیکھتے ہوئے فیصلے کیا جاتے ہیں مومن خصوصی کا کہنا تھا کہ حکومت اور عوام کو مل کر اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے افسوس ناخبر شامل کریں گے جڑا والا سے جہاں پر تھانہ روڈالا کی حدود میں علمناک واقعہ کم سین بہن بھائی کھیلتے ہوئے آٹے والے سندوق میں چھپ کر ڈرم کا ڈکن بند ہونے سے چار سالہ نور اور ڈیٹھ سالہ موسین دم گھٹنے سے جانبہک ہو گئے واقعے کے دوران والدین سو رہے تھے جڑا والا میں تھانہ روڈالا کی حدود میں علمناک واقعہ کم سین بہن بھائی کھیلتے ہوئے آٹے والے ڈرم میں چھپ گئے ڈرم کا ڈھکن بند ہونے سے چار سالہ نور اور ڈیٹھ سالہ موسین دم گھٹنے سے جانبہک واقعے کے دوران والدین سو رہے تھے دنیا بھر میں کرونا سے تین لاکھ سنتالیس ہزار ہلاکتیں مریضوں کی تعداد پچپن لاکھ بچاسی ہزار سے تجاوز کر گئی دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور متاثر افراد کی تعداد پچپن لاکھ اسی ہزار سے بڑھ گئی ہے جبکہ تین لاکھ سنتالیس ہزار آٹھ سو تہتر افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں دنیا بھر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے پینسٹھ ہزار نئے کیسی سامنے آئے تئیس لاکھ پینسٹھ ہزار سے زائد افراد کرونا کو شکست دے کر سہتیاب ہو چکے ہیں امریکہ میں کرونا سے مزید چار سو تنتالیس افراد موت کے موں میں چلے گئے جس کے بعد امباد کی تعداد ایک لاکھ کے قریب پہنچ گئی کرونا کے مریضوں کی تعداد سترہ لاکھ چھہ ہزار سے بڑھ گئی ہے اور ساڑھے چار لاکھ سے زائد افراد سے ہتیاب ہو چکے ہیں برازیل کرونا وائرس سے متاثرین کی موالی کی فیرست میں دوسرے نمبر پر پہنچ گیا برازیل میں چوبیس گھنٹے کے دوران مزید تین سو چھاسی افراد حلاشوں کو حک چکے ہیں جبکہ ایک دن میں چار ہزار سے زائد نئے کیسیس کے ساتھ متاثرہ افراد کی تعداد تین لاکھ چھہتر ہزار سے بڑھ گئی ہے خبر شامل کریں گے شکارپور سے جہاں پر افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے آپ کو بتائیں کہ شکارپور ڈھکر میں پرانی دشمنی کے نتیجے میں چانڈیا برادری کے دو گروپوں میں تصادم ہوا چانڈیا برادری کے تین افراد جانبھک جن کی شناکت بہادر چانڈیو جانو چانڈیو نبی چانڈیو کے ناموں سے ہوئی ہے شکارپور ڈھکر میں پرانی دشمنی کے نتیجے میں چانڈیا برادری کے دو گروپوں میں تصادم ہوا چانڈیو برادری کے تین افراد جام بھاک ہوئے ہیں جن کی شناکت بہادر چانڈیو جاڑو چانڈیو نویر چانڈیو کے ناموں سے ہوئی ہے خبروں کا سلسلہ آخر بڑھاتے ہیں کرونا وائرس اور تیارہ حادثے کے باعث عید الفطر کا تیسرا روز بھی شہریوں نے سادگی سے گزارا اس بار کرونا وائرس نے عید کی رون کے مان کر دی عید الفطر کا تیسرا روز بھی شہری سادگی سے گزار رہے ہیں لیکن اس بار کرونا وائرس اور تیارہ حادثے نے عید کی خوشیوں کو مان کر دیا پارک سنسان رہے چڑیا گھر بھند تھے جبکہ لوگ بھی ایک دوسرے کی طرف کم ہی گئے شہریوں کا کہنا تھا کہ کرونا کے باعث ملنے ملانے میں اقتیاد برت رہے ہیں لیکن دوسری طرف ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے پیاروں کو ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ملنے گئے اور عید کی خوشیاں پھیک ہی نہیں ہونے دیں ڈاکٹر زفر مرزا نے متنبع کیا ہے کہ عبام سمجھ رہے ہیں کہ کرونا صرف ای تک تھا ایس سو پیس پر عمل نہیں کیا جا رہا حالات یہی رہے تو حکومت لوگ ڈون سخت کرنے پر غور کر سکتی ہے وزیراعظم کے مومن خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زفر مرزا نے اید الفطر کے دوران حکومتی ایس سو پیس پر عمل درامت نہ کرنے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کرونا وائنس کی کیسز کے ساتھ ساتھ ہلاکتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اقتیادی تدابیر پر عمل نہ کیا تو بیماری زیادہ تیزی سے پھیلے گی اسلام آباد میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ملک میں سینتیس ہزار سات سو مریض زیر علاج ہیں جبکہ ایک سو بارہ کرونا مریض وینٹی لیٹرز پر ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پاکستان میں چونتیس افراد جانبھاک ہوئے انہوں نے بتایا کہ دنیا بھر میں پچھپن لاکھ سے زائد کرونا کیسز اور ہلاکتوں کی تعداد تین لاکھ شالیس ہزار سے تجاوز کر چکی ہے ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا کہ یہ بیماری بتدریش بڑھ رہی ہے عوام احتیادی تدابیر اختیار نہیں کر رہے اگر ایسے حالات رہے تو حکمت لوگ ڈون سخت کرنے پر غور کر سکتی ہے عید کے بعد حکمت حالات کا جائزہ لے گی خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش رام دید سعودی عرب میں اٹھائیس مئی سے کرونا وائرس کی وجہ سے جاری پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں ملک بھر میں کاروبار زندگی بحال کرنے کا شاہی فرمان جاری کر دیا گیا سعودی عرب میں کرونا وائرس کے باعث لگائے گئی پابندیاں اٹھائی گئی ہیں اور اٹھائیس مئی سے معاملات زندگی بحال ہو جائیں گے سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق مکہ مکرمہ کے علاوہ ملک بھر کی مساجد میں نماز جمعہ کی آدائیگی کی اجازت ہوگی جبکہ اندرون ملک پروازوں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا جائے گا شاہی فرمان میں کہا گیا ہے کہ کس جون کے بعد زندگی معمول کے مطابق مکمل بحال کر دی جائے گی متحدہ عرب امارات نے بھی کل سے معمولات زندگی بحال کرنے کا اعلان کیا ہے جم، سنما، گھر اور دوسری کاروباری سرگرمیت دوبارہ بحال ہو جائیں گی کاروبار کو صبح شہ سے رات گیارہ بجے تک کھولنے کی اجازت ہوگی لیکن کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حکومت کی آیت کردہ پابندیوں اور اقتیادی تدابیر پر عمل کرنا لازمی ہوگا دوسری جانب اڈبلی ایچو نے خبردار کیا ہے کہ جن ممالک میں کرونا کیسز کم ہیں وہاں وائرس کی دوسری لہر آ سکتی ہے ہم یہ قیاسرائی نہیں کر سکتے کہ مرض ختم ہو رہا ہے کیونکہ دوسری لہر کچھ مہینوں بعد آتی ہے اس لئے اقتیاد ضروری ہے عالمی دارہ صحت نے کہا ہے کہ وہ ممالک جہاں کرونا وائرس کی وبا میں کم ہی واقع ہو رہی ہے اگر وہ اس وبا کو روکنے کے لیے اقدامات سے بہت جل دسپردار ہو جائیں گے تو پھر انہیں وبا کی دوسری لہر کا سامنا کرنا بڑھ سکتا ہے ڈبلی ایچو نے ایک آن لائن بریفنگ میں بتایا ہے کہ بہت سارے ممالک میں کیسز کم ہو رہے ہیں تو وستی اور جنوبی امریکہ جنوبی ایشیا اور افریقہ میں بڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وبای بیماری اکثر لہروں کی صورت میں آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کرونا وائرس اس سال کی آخر میں ان جگہوں پر آ سکتا ہے جہاں پہلی لہر ختم ہو چکی ہے سر براد ڈبلی ایچو نے مزید کہا کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ اگر پہلی لہر کو روکنے کے لیے اقدامات ختم کر دیا گئے تو وائرس کی شرعہ میں اضافہ ہو سکتا ہے خبروں کا سلسلہ کے بڑھاتے ہیں سرکاری ذرائق کے مطابق خیبر پختون خواہ کے چیف سکٹری ڈاکٹر کازم نیاز کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا جس کے بعد انہوں نے خود کو کرنٹینہ کر لیا سبائی چیف سکٹری ڈاکٹر کازم نیاز گزشتہ کئی ماہ سے کرونا واباب میں حفاظ اقدامات کو خود مونیٹر کر رہے تھے وزیراللہ خیبر پختون خواہ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پریوٹر پر اپنے پیغام میں ان کو خراری تحسین پیش کیا خبر شامل کرنے کے قصور سے جہاں پر پولیس کانسٹریبل نے مبینہ طور پر برائی پر آمادہ نہ ہونے پر ایف ایسی کے طالب علم حافظ قرآن کو چھوٹے بھائی کے سامنے گولی مار کر قتل کر دیا پولیس نے ملسم کو گرفتار کر کے مقدمہ درش کر لیا والدین کا ملسم کو سخت سزا دینے کا مطالبہ وزیراللہ پنجاب کا واقعہ کا نوٹیس آئی جی پنجاب سے ریپورٹ طلب کر لی قصور میں قانون کے رکھوالے نے ہی قانون کی دھجیاں اڑا دی عوام کا محافظ عوام کا ہی دشمن بن گیا معصوم نامی پولیس کانسٹریبل نے مبینہ طور پر برائی پر آمادہ نہ ہونے پر ایف ایسی کے طالب علم حافظ قرآن کو گولی مار کر قتل کر دیا امام مسجد کاری خلیل الرحمن اور ان کی اہلیہ نے روتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ ان کا بیٹا سمی الرحمن نماز فجر کے لیے مسجد جا رہا تھا کہ معصوم نامی کانسٹریبل نے اسے روک لیا اور کہا کہ میری بات مانو ورنہ گولی مار دوں گا مقتول کے چھوٹے بھائی نے سامنے یہ سارا واقعہ ہوا مقتول نے انکار کیا تو ملسم نے اسے قتل کر دیا پولیس نے ملسم کو گرفتار کر کے مقدمہ درش کر لیا ہے مقتول کے والدین نے مطالبہ کیا کہ ملسم کو مقدمہ انصداد دہشتگردی عدالت میں چلا کر کیفرے کردار تک پہنچایا جائے دوسرے جانب وزیرالہ پنجاب عثمان بزار کے جانب سے بھی واقعہ کار نوٹس لے لیا گیا ہے افسوس ناخبر شامل کریں گے شاہپور کے قریب موٹر سائیکل سوار فیملی سمیت نہر لوئر چیلر میں گر گیا دو خاتین اور بچی سمیت چار افراد علمناک حادثے میں جانب وحق لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا بدقسمت خاندان شاہپور سے بھک کر جا رہا تھا شاہپور کے قریب اندوناک حادثہ پیش آیا جبکہ ایک موٹر سائیکل سوار شخص فیملی سمیت نہر لوہر چیلر میں گر گیا علمناک حادثے میں دو خاتین اور بچی سمیت چار افراد جانب وحق ہو گئے لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا بدقسمت خاندان شاہپور سے بھک کر جا رہا تھا راستے میں نہر کے نارے دیوار نہ ہونے کے باعث موٹر سائیکل نہر میں جا گری جا بھاک ہونے والے افراد کی شناکت آمیر جبکہ خاتین میں سنبل اور ارم ناس اور ایک ماہ کی بچی سہر فاطمہ شامل ہے آپ کو برہای راستے کر آشی لیے چلتے ہیں جہاں پر گورنر سیند عمران اسماعیل میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں انتھر محنت کر رہی ہے اس برنز وارڈ کے لوگ جو بڑی کوشش کر رہے ہیں ان بچیوں کو بچانے کی میں ان کا مشکور بھی ہوں اور انہیں یہ بھی یاد دلاتا ہوں کہ یہ آپ کا فرض ہے جو آپ کر رہے ہیں اپنی تندری سے ادائیگیز اس کی کر رہے ہیں اس کے لیے ہم آپ کے مشکور بھی ہیں اور شکر گزار بھی کہ آپ نے اپنی عید اپنی خوشیہ سب چیزوں کو چھوڑ کر یہاں پر ان مریضوں کے اوپر توجہ دی یہ جو جہاز کا سانیہ تو ہو گیا اس کے نتائجو نقصانات بھی ہو گئی لیکن لیاری میں ایک نئے سانیہ کی دیاری ہو رہی ہے لیاری میں جو ہے وہ کھلونا پر سپورٹ کے لوگ ورنر سیند عمران اسماعیل میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ میتوں کی شناک کامل ڈینے کے ذریعے کیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ کراس ارائیوں کے بجائے ریپورٹ کا انتظار کیا جائے ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کی جانب سے ہدایات دی گئی ہیں کہ متاثرین کی مالی مدد کی جائے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں عید کے موقع پر پولٹری اسوسییشن نے حکمت سے کیا گیا وعدہ ہوا میں اُڑا دیا مرگی کا گوشت فی کلو ساڑھے تین سو سے چار سو روپے کلو تک فروخت عوام پریشان دوسری طرف میاں اسلام اقبال کہتے ہیں منمانی کرنے والی دکانداروں کے خلاف مقدمے درج کیا جائیں گے دیکھتے ہیں شراط نسار کی ریپورٹ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر سبائی وزیر سنت و تجارت میاں اسلام اقبال نے ڈپٹی کمیشنر کے ہمراہ ٹولنٹر مارکٹ اور دیگر بزاروں کا دورہ کیا مرگی کی گوشت کی قیمتوں کا جائزہ لیا اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہو میاں اسلام اقبال نے کہا پاکستان پولٹری اسوسیشن نے ہمارے ساتھ تیہ کیا تھا کہ عید کے چار دن تک مرگی کا گوشت دو سو ساٹھ پی فی کلو گرام کے حساب سے فروت کیا جائے گا اور عید کے بعد مزید بات چیت ہوگی جس میں ریٹ دوبارہ تیہ کی جائیں گے لیکن پولٹری اسوسیشن نے اپنی کمیٹمنٹ پوری نہیں کی گوشت تھا ون ایٹی اور ون سیونٹی اب گوشت ہو گیا تین سو تیس رپے کلو یہ ساری کرونا کی وجہ سے مرگی ابھی ریٹ تو زیادہ ہی ہے روزن سے پہلے ریٹ کام تھے ساڑھے تین سو بتا رہے ہیں آپ کے سامنے یہ ہیں میں نے مختلف مارکٹوں کا دورہ کیا ہے اور یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ گوشت مقررہ نرخوں پر فروت نہیں کیا جارا اس پارے میں میاں اسلام اقبال نے کہا کہ گران فروشی جاری ہے اور جو بھی اس کا ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف سخت کاروے کی جائے گی اور مقدمات درچ کر کے ان کو جیل پر جوائے جائے گا کیمروین شباز احمد کے ساتھ ریپورٹ اپنے ملاحظہ کی خبروں کا سلسل آگے بڑھاتے ہیں خبر شامل کریں گے فیصل آباد سے جہاں لوگڈون کے دوران شادی کرنا دھولے کو مہنگا پڑ گیا اسسٹن کمیشنر نے چھاپا مار کر تقریب بند کروا دی دلہا اور والد سمیت بیس افراد کو کرنٹینہ سینٹر منتقل کر دیا گیا فیصل آباد میں اسسٹن کمیشنر عمر مقبول کے مطابق انہیں اطلاع ملی تھی کہ کنال روڈ پر ایک میریج ہال میں پابندی کے باوجود شادی کی تقریب جاری ہے جس پر چھاپا مارا گیا پولیس نے دلہا اور اس کے والد سمیت بیس افراد براتیوں کو گرفتار کر لیا جبکہ ڈپٹی کمیشنر محمد عری کے حکم پر دلہا اور اس کے بارہ ساتھیوں کو کرنٹینہ سینٹر منتقل کر دیا گیا جہاں ان کے کرونا وائرس کے لیے ٹیسٹ کے انتظامات کیے جا رہے ہیں جبکہ میریج ہال کے مالک کے خلاف بھی قانونی کاربائی کی جائے گی شہر کراچی میں پیٹرل نایاب ہونے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں پیٹرل پمپس کو بند کر دیا گیا اول پاکستان پیٹرولیوم ریٹیلرز اسوسییشن ممبر سمید نجمل حسین کے جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ کراچی شہر کے مختلف پمپس پر پیٹرول کے سٹاک ختم ہونے پر انہیں بند کر دیا گیا ہے سمید نجمل حسین نے کہا کہ آئل مارکٹنگ کمپنی اس کے جانب سے فیول کے سپلائے متاثر ہے حکمت فوری طور پر اس کرائیسز کا نوٹس لے اور اب خبریں موسم کے حوالے سے پنجاب سمیت ملک بھر میں 31 روز شدید گرمی کا راج ہے گرمینی لوگوں کو بے حال کر دیا سکھر دادو نواب شاہ میں آج 48 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ ملتان ڈی جی خان میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے ملک کے مختلف علاقوں میں موسم گرمہ جوبن پر ہے گرمی حدوں کو چھونے لگی سند میں سکھر نواب شاہ مہنچے دوڑو مٹھی اور جاکب آباد شدید گرمی کے لپیٹ میں ہیں جہاں آج پارہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی موسم شدید گرم ہے لاہور میں درجہ حرارت 44 ملتان اور بہاولپور میں 40 ڈی جی خان میں 47 تک جا سکتا ہے جنت نظیروادی کشمیر میں آج موسم خوش رہے گا جمع کشمیر میں شدید گرمی ہے درجہ حرارت 42 تک جانے کی پیش کوئی ہے سیری نگر میں 29 لئیہ میں 13 بارہ مولا اور انتناک میں 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا اب بات کریں کہ لاہور کے موسم کے حوالے سے جہاں پارہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے اس پر بات کرنے کے لئے لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شراز نسار جی شراز آگاہ کر جیگا جی ملکبر میں گرمی کی شدت میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق صوبائی دار الحکومت میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 44 سینٹی گریڈ جبکہ کم سے کم 36 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے جنوبی پنجاب میں آج درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے محکمہ موسمیات کے افسران نے بتایا ہے کہ آئندہ تین روز تک لاہور اور گردنوا میں شدید گرمی کا امکان ہے جبکہ تیز تاریخ کچھ ہے وہ کہیں کہیں بارش کا امکان ہے جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں میں گلگت بلتستان اور کشمیر میں کہیں کہیں بارش کا امکان ہے ڈاکٹروں کے مطابق اس شدت کی گرمی میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھیں گلگت بلتستان اور کشمیر میں کہیں کہیں بارش کا امکان ہے بہت شکریہ شراز نصار آپ ہمیں تفصیل آسیہ کہا کرے تھے اور اب خبریں بین الاقوامی منظرنامے سے بارش اور یالاباری کے سلابی پانی میں بہہ کر دو افراد جامحک ہو گئے سعودی عرب کے اسی ریجن میں گزشتہ 24 گھنٹوں سے مصلہ دھار بارش جاری ہے سعودی عرب کے اسی ریجن میں متعدد پہاڑی علاقوں میں یالاباری بھی ہوئی ہے جبکہ سلابی پانی کی وجہ سے سہرائی علاقوں میں بھی سلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے سلابی پانی میں بہ کر دو افراد جامحک ہو گئے جبکہ پہاڑی علاقوں میں بارش کے پانی کی وجہ سے قدرتی آپ شاروں میں بھی علاقے کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہیں سعودی محق میں موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں مملکت کے متعدد علاقوں میں بارش جبکہ متعدد علاقوں میں گرد و غبار کا طوفان برپا رہے گا اور اب خبریں کھیل کے میدان سے پی سو بی کے جانب سے جون کے پہلے ہفتے میں کرکٹ ٹریننگ شروع کرنے کا پلان ترتیب دے دیا گیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کھیلاریوں کے لیے اختیاطی گائیڈ لائنز تیار کر لی ہیں گائیڈ لائنز کے تحت پی سو بی کھیلاریوں کی ٹریننگ کا سلسلہ شروع کرے گا پی سو بی کے جانب سے اختیاطی گائیڈ لائنز کھیلاریوں کو بجوا دی گئیں کیم کے آگاز سے قبل تمام کھیلاریوں کے بھی کرونا ٹیسٹ ہوں گے اکیڈمی میں زیمہ داریاں نبانے والے سٹاف کے کرونا ٹیسٹ کرائے جائیں گے کھیلاریوں کے رہنے اور ٹریننگ کے لیے نیشنل پری کٹ اکیڈمی کو کرونا فری بنایا جائے گا گائیڈ لائنز پر سختی سے عمل درامت کے ساتھ ٹریننگ پروگرام شروع ہوگا کیم کے لیے ممکنہ کھیلاریوں کے ناموں کا اعلان عید کی چھٹیوں کے بعد کیا جائے گا سری لنکا کے کھیلاری ششان مدوشنکہ کو اہرن رکھنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ملسم کو عدالت کی روبرو پیش کیا گیا جس نے اسے چودہ روزہ ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا ششان مدوشنکہ کا شمار اپنے ملک کے معروف کھیلاریوں میں ہوتا ہے ملسم کرونا وائرس کی بارہ سے آئید لاؤگڈون سے پہلے ملکی سطح پر کھیلے گئے ڈمیسٹک مقابلوں میں بھی حصہ لے چکا ہے سری لنکا کھیلاری کو جب گرفتار کیا گیا تو اس کے قبضے سے دو گرام سے زائد وزن کی ہیورن برامد ہوئی پولیس نے ملسم کو عدالت کے سامنے پیش کیا جہاں جج نے گواہوں اور ثبوتوں کی روشن میں اس کا چودہ روزہ ریمان دے دیا سری لنکن کرکٹ سے ای شیلے ڈی سلوہ نے کھیلاریوں کے گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ بورٹ تمام واقعے سے اگاہ ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے موسیقی